کل جو جو لوگ مارے گئے اس میں سے ایک شخص نے جو ایک مسلمان ایکس ایم پی ہے جو ایک مسلمان ایکس ایم پی ہے وہ کورٹ کو گئے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے سپریم کورٹ کو تو سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جب آپ جوڈیشل کسٹیڈی میں ہیں اور آپ کو پولیس کسٹیڈی میں لے کر جا رہے تھے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اب سپریم کورٹ اس مسئلے کو سو موٹو لے اور سپریم کورٹ ایک ایک کمیٹی بنائے سپریم کورٹ ایک انویسیگیشن ٹیم بنائے ٹائم باؤنڈ طریقے سے ان کو ٹائم دیا جائے اور اس انویسیگیشن ٹیم میں اتر پردیش کا کوئی بھی آفیسر نہ ہو ایک ٹائم باؤنڈ طریقے سے وہ انویسیگیشن ٹیم بننی چاہیے جو سپریم کورٹ کو ریپورٹ کرے اور ایک ٹائم باؤنڈ مینر میں وہ انویسیگیشن مکمل ہونا چاہیے کیونکہ یہ بات میں کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ صرف اٹھ کر آئے کون ان کو بولا وہاں پر ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کیسے وہ لوگ اس طرح گھز گئے وہاں پر اور کیوں پولیس نے ان کو روکا نہیں تو یہ ضروری ہے ہم تو سپریم کورٹ سے امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس مسئلے کو سو موٹو لے گا ایک انویسیگیشن ٹیم سپریم کورٹ بنائے گا جو سپریم کورٹ کو ریپورٹ کریں گے اور اس میں بہتر ہوگا کہ کوئی بھی اتر پردیش کا آفیسر نہ ہو کیونکہ ان کی موجودگی میں ان کی کسٹڈی میں ان دو لوگوں کی ہتیہ کی گئی ہے اور ایک بات آپ سمجھئے کہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ جو ریڈیکلیزیشن ہو رہا ہے مجورٹی کمیونٹی میں اس پر کوئی یقین نہیں کر رہا ہے برابر ریڈیکلیزیشن ہو رہا ہے اگر بی جے پی چناؤ پہ چناؤ جیتتے جا رہی ہے اور اس مسئلے کو بی جے پی نہیں دیکھ رہی ہے تو بی جے پی دیش کی خدمت نہیں کر رہی ہے یہ کون ہے اگر یہ جو کل جو لوگ ہتیہ کیے اگر ان کا تعلق اتر پردیش سرکار سے نہیں ہے میں سوال اٹھا رہا ہوں مجھے نہیں معلوم ہے نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر یہ ریڈیکلیز کیسے ہوئے اور اتنا ویپن ان کے پاس کہاں سے آیا یہ کوئی کٹے نہیں تھے ایک ساتھ مارے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں اور کہیں پر بھی ویپن بلوٹ نہیں ہوتا ان کا ان کا ہاتھ دیکھیں آپ یہ ریڈیکلیز ایلیمنٹس ہیں اگر یہ اتر پردیش کے سرکار سے نہیں ہیں تو یہ لوگ یہ ریڈیکلیز ہائیلی ریڈیکلیز ہیں اور بی جے پی اس کو برس ایٹ کرتی ہے نہیں 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 کچھ ہو رہی رہا ہے ارے پھر کیسا نہیں ہو رہا ہے دیکھو نا یہ لوگ کون ہیں گولی مار کر کون سے کونسا ریڈیز نعرہ کیوں لگاتے آپ ان کو آپ آتنگوادی نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے دیش بھگ کہیں گے ان کو باپ کیا ان کو اب آپ پھول کا ہر پینائیں گے لے جا کر یہ لوگ اور جو لوگ ٹی وی کے سٹوڈیوز میں بیٹھ کر جشن منا رہے تھے انکاؤنٹر کا شرم سے ڈوب مرو تم لوگ تم لوگ والچرز ہو اب کھاؤ ان لاشوں کو جو پڑی ہوئے وہاں پر آپ جشن منا رہے تھے نا انکاؤنٹر کا اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہ کیوں آپ بھول رہے ہیں کہ آج بی جے پی ستہ میں کل کوئی اور ہوگا تو یہی ننگا نات چلے گا یہی انسانیت کے اوپر بربادی ہوگی جب کیا کریں گے آپ لوگ جشن منا رہے تھے منہ یہ جشن آجا